ہائی ایفری ون میں ہوں شہاب اسلام ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے پر ایک دفعہ پھر اور آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسل کے اندر میں آپ کو لک اپ فارمولے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لک اپ فارمولا جو ہوتا ہے اس میں جب ہم لک اپ پلائی کرتے ہیں ایکوال کوئی بھی فارمولے ایکسل میں لگاتے ہیں ایکوال کے بعد جب ہم لک اپ کرتے ہیں تو اس میں ایک ویکٹر اور ایک ایک ایرے لک اپ ایرے اور لک اپ ویکٹر ان دونوں کا میں طریقہ بتاؤں گا آج کی اس کلاس میں ایم ایس ایکسل کے اندر تو آئیے آج کی اس کلاس کا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں نیم منایا ہے ایک کولوم اور اس میں منت لکھے میں یہاں ہیڈنگ اور اس کے علاوہ منت میں ہم نے کچھ نمبر دیئے میں یہاں پر لک اپ ایرے کیا کرتا ہے اب دیکھیں ہاں میں نے ایکسیمپل بھی دیو یہ دا مارچ ویلیو اف دس پرسن اس سیونٹی سیوٹ تو یہ جو ایرک تھے یہ نی نیم ان کا ایرک اور مارچ ویلیو جو سیونٹی سن وہ لک اپ فرمولے سے ہم نے سیرچ کری اب فرمولہ دیکھیں کیسے کام کر رہا ہے یہ ایکوال لک اپ بریکٹ اوپن کے بعد لک اپ ویلیو پوچھ رہا ہے لک اپ ویلیو کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر سیمپل سیلس لیک کیا اور کاما لگائیں گے کاما کے بعد سیکنڈ آ رہا ہے یہاں پر لک اپ ویلیو یہ والا جو سیکنڈ فنکشن یہ پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو ایرے کا اس کے بعد آگے جو گا وہ ایکٹر والا بتاؤں گا تو یہاں پر لک اپ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ایکسیل میں یوز ہونے والا فرمولہ ہے ایسی وی لک اپ اور ایچ لک اپ ہوتا ہے جس کی ویڈیو پہلے بھی میں نے بنائی ہے شاہب اسلام یوٹیوب چینل کے اوپر تو وہ اور اس کی اگزیمپل جو ہوں گی آگے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا ہم آپ کو آج جو ٹوپک میں ہے وہ ہمارا لک اپ ہے فارمولہ اور لک اپ فارمولہ جو ہے وہ ایکسپلین کر کے ہم آپ کو سمجھاؤں گا تو دیکھیں پہلا جو اپشن ہے وہ لک اپ نیچے دو اپشن دے رہا ہے اوپر جیسی ہم لک اپ لکھیں گے ایک والی کے بعد ریکٹ اوپن آپ نے کیا کر رہا لک اپ ویلیو بتائی اس کے بعد اگر اوپر والا فنکشن چلائیں گے تو وہ پھر اس کے بعد کہتا ہے لک اپ ویکٹر اور اس کے بعد کہتا ہے ریزرڈ ویکٹر لیکن میں ابھی سیکھنڈ والا سٹیپ بتا رہا ہوں ایک وال بریکٹ اوپن ایرک والا سیل جو نیم تھا اپلائی کا وہ کاما لگایا اور سیکھنڈ میں یہاں جو لکا پہ اس میں دیا واہ آگے ایرے ایرے کے اندر آپ کیا کریں گے آل ڈیٹا سلیکٹ اس میں اور آگے کوئی فنکشن نہیں ہے سمپل آپ نے اپلائی کا نام جس سیل میں آپ الگ لکھ رہے ہیں وہ سیل سلیکٹ کریں گے بریکٹ سوری کاما لگیں گے کاما کے بعد ایرے کے اندر آل ڈیٹا سلیکٹ بریکٹ کلوس انٹر انٹر کے بعد جیسی آپ یہاں سیل میں آئیں گے دیکھیں یہاں سیونٹی سیون ویلیو آ رہی ہے اور جو لاست سیل تھا اس نے وہاں سے ہمیں ریزرڈ اٹھا کے ڈسپلے گیا اسی طرح میں اگر نام چینج کر دیتا ہوں یہاں پر تو دیکھیں اسی امپلائی کا نام جو ہے وہ لاسٹ سیل سے اٹھا رہا ہے لاسٹ کولم کے سیل سے ویلیو اٹھا کر ہم یہاں پر دے رہا ہے تو اس طرح کی جو کیلکلیشن ہے وہ لوک اپ فارمولے سے کر سکتے ہیں ہم اور یہ دیکھیں اب کام کس طرح کر رہا ہے یہ میں اس میں سمجھاتا ہوں ہم نے ایک سیل میں نام دیا یہاں پر کنٹرل ریٹ کر لے تو انہیں رکھا گیا اب اس میں ہوتا گیا ہے لوک اپ کے اندر لوک اپ ویکٹر جو ہوتا ہے لوک اپ ایرے یہ آل ڈیٹا کا جو لاسٹ کولم ہوتا ہے اس میں سے سیل کا ڈیٹا اٹھا کر آپ کو یہاں ڈسپلے کرتا ہے اب اس کے اندر ایک چیز اور ہے جو بڑی سمجھنے والی ہے اور گوھر سے دیکھیں اب جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ مین کی ہے اس کی لک اپ فارمولا اکثر ایسا ہوتا ہے جو ایکسل یوز کرتے ہیں اس میں لک اپ فارمولا جو ہوتا ہے وہ پرابلم کرتا ہے ریزلٹ کرنے میں تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا وجہ ہوتی ہے جب لک اپ ایرے ہم لگاتے ہیں اور آنسر صحیح نہیں آ رہا ہوتا اس کی میں ایک زیمپل بھی ابھی دوں گا آگے پہلے میں آپ کو تھیوری سمجھا رہا ہوں اس کی لک اپ فارمولا جب ہم ایرے کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو اس میں لازمی ہونا چاہیے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ الفابیٹیکل آرڈر میں سورٹ ہوا وہ سورٹنگ سے مراد اے بی سی ترتیب سے آ رہا ہوں اگر یہ ترتیب سے نہیں آتا تو لازمی آپ کے سیل میں جب ہی آپ اس طرح ایرے لگائیں گے تو ایرے ایرر دے دے گا آپ کو اینے یا پھر آنسر صحیح نہیں آئے گا اس کی مثال میں اس طرح سے بھی کر سکتا ہوں یا اس طرح سے میں نے ایلن کے نام کو ایک دفعہ کوپی کیا اور پیسٹ کیا یہاں پر یا الگ میں ابھی یہ اگزیمپل تو میں نے آپ کو سمجھا دی سمپل جو آپ پریکٹس کرتے وقت لک اپ لگائیں گے تو اس چیز کا خیار رکھئے گا کہ آپ کر جو نام آپ لکھیں گے وہ الفابیٹیکل آرڈر کے اندر سورٹ ہوا اور سنڈنگ آرڈر کے اندر اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس آنسر سنڈ نہیں دیتا یہ اس کی سیکنڈ اگزیمپل لک اپ ایرے کی ایرے کی سیکنڈ اگزیمپل میں دے رہا ہوں لک اپ ویکٹر الگ دوسری شیٹ پر میں بھی سمجھاؤں گا آپ کو دیکھیں لک اپ ویکٹر پہلے لک اپ ویکٹر پہلے لک اپ ایرے جو اس کو کلیر کر دوں میں آپ کو اس کو ڈاؤن سیٹ پھر لیگر آ رہا ہوں دیکھیں یہاں پر یہ آ رہا ہے ہمارے پاس اس اس کو کرتے ہیں تھوڑی تھیوری میں نے لکی بھی ہے پ檢مہ پیگئے اس بندی آپ کو یا لکڑے کو موسید ہے سائد ڈالس تو اس وقت zo att 둘m kasus ولو کراکٹ ریز Hack 10 ہے کہ اس میں نام گیا مہیں اس سے نام گیاauseک کرے سکتا ہے اے بی سی اور اس کو اگر آپ چیک کریں تو یہاں ٹیبل ٹو میں آرڈر کے اندر ہے یہاں پر تو اس میں اگر ہم آنسر دیکھیں تو یہاں ایرک جو آرہا ہے ہمارے پاس 45 آرہا ہے جو کہ کورول جو ہے وہ 45 ہے اور اس کو اگر میں سورٹ کرتا ہوں تو آنسر دیکھیں آٹوماتک یہاں پر صحیح کر آ جائے گا سورٹ سے جائیں گے اے ٹو زیٹ جیسے کہ میں نے اسرنڈنگ آرڈر کر دیا تو یہ ایرک جو ہوگا وہ دیکھیں سیانسر جنڈیٹ کر کے دے دے گا لک اپ تو اس چیز کا جو مجھے بتانا تھا جو بہت ہی اہم ہے لک اپ فارمولی کے اندر اس کو کلیر کرنا تھا مجھے آپ کے ساتھ کہ اس کا یوز کرتے ہوئے سے ایسی فرابلم آتی ہے سم ٹائم ہم یوز کر لیتے ہیں کسی اور ڈیٹا با لگاتے تو وہاں ایرر آ رہا ہوتا ہے ایرر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جس پر آپ لک اپ لگا رہے ہیں وہ ایلفہ ویڈیکل آرڈر میں سورڈ ہوا وہ تو یہ ایک سکی ازیمپل تھی جو میں نے سورڈ کر کے دکھا دیا دیکھیں صحیح آنسر آ رہا ہے ایرک ہوا ہوا ہے سیونٹی 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 لے کر رہا ہے یہاں پر اور اگر میں یہاں پر چینج کر لیتا ہوں تو باقی کا بھی آنسر ہمارے پر صحیح آنا چاہیے گیل کیا میں نے سیونٹی تک دیکھیں بلکل صحیح اور اسی طرح یہ تو ہوا ہوئی ہے آرڈر کے اندر تو یہ چیزیں دیکھیں میں نے کلیئر کرنی تھی ایرے کے اندر آپ کا ڈیٹا سورٹنگ میں ہونا چاہیے ایوی سی اکارڈنگ اس کے ساتھ پھر آپ صحیح طرح اس کو لگائیں گے نیسٹ اگزیمپل جو ہے اب اس کی طرف چلتے ہیں لک اپ کی یہاں پر دیا لک اپ ویکٹر لک اپ ویکٹر کے اندر دیکھیں جو طریقہ ہوتا ہے اس میں پھر ہم اس طرح سے لگاتے ہیں پرٹیکیولر جو ہمیں ایک کولم کے اندر سے دیکھنا ہے تو ایرے سے میں نے کیا بتایا ہے لاسٹ کولم کا جو سائل ہوگا اس کی ویلی اٹھا کے دیتا ہے اور لک اپ ویکٹر جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہم پورا ایرے بتاتے ہیں ایرے بتانے کے بعد خاص کولم میں سے جس میں سے ڈیٹا دیکھنا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ میں کلیر کر رہا ہوں یہاں سے اب دیکھیں اس کو ایکول لک اپ بریکٹ اوپن بریکٹ اوپن کے بعد لک اپ ویلیو میں وہی ایرک والا سائل آ گیا کاما اس کے بعد لک اپ ویکٹر کے اندر کیا کریں گے آل ریٹا سیلیکٹ آل ریٹا سیلیکٹ کے بعد کاما ریزلڈ ویکٹر یعنی کس کولم میں سے ریزلڈ دیکھنا ہے آپ کو تو ہم نے کیا کیا یہاں پر فیب کر دیا فیب سیلیکٹ پریکٹ کلوز انٹر ون ٹوینٹی دیکھیں ایرک کا آنسر ہمارے پاس آگیا یہاں پر تو اس طرح سے دیکھیں ایرک کا جو فیوری کا ریکارڈ تھا وہ ہمارے پاس آنسر آگیا ون ٹوینٹی دیکھنا ہے مارس دیکھنا ہے جینوری دیکھنا ہے اگر ایرے لگاتے ہیں تو وہ لاس کولم کا لاس سیل کا ڈیٹا دیتا ہے اور اگر ہم ویکٹر کے ساتھ لگا رہے ہیں تو جو ریفرنس ڈیفائنگ ارنگس کا ریکارڈ اپ ہو دیکھا جیسے میں جینوری کرنا ہے تو میں یہاں ریزلڈ ویکٹر میں جنوری سیلیکٹ کر رہا ہوں انٹر تو ایرک کا فیفٹی ریکارڈ ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں اپیئر ہو رہا ہے اسی طرح ایک اور اگزیمپل دینی ہے یعنی اگر ہمارے پاس کولم میں نام آلے گئے اور رو کے اندر نام آلے گئے وہ ڈیٹا ہمیں لک اپ کرنا ہے تو اس کی سیکنڈ اگزیمپل اس طرح سے دیکھیں یہاں پر دیا ہے جیسے یہ رینج تو لک این یہ ہمارے پاس کولم میں ہے اور رینج تو پک فروم اب یہاں سے نام دیکھتے ہوئے نمبر سیل کو ہمیں رو میں سے ڈیٹا کو کلیک کرنا ہے تو یہاں کرول 3 نمبر پر آ رہا ہے اور جب ہم نے ریزرٹ ویکٹر میں سیلک کر رہا تو اس نے 3 نمبر کا ریکارڈ یہاں کے رول کا ہمیں بتا دیا تو اس کا طریقہ دیکھیں یہ ہوگا کہ ہم اس کو میں یہاں سے کلیر کر رہا ہوں ایک وال لوک اپ بریکٹ اوپن لوک اپ ویلیو میں یہی سیل آگیا ایک رول جس کے اندر ہم نے ہیڈنگ ٹائپ کری بھی ایک کاما لگائیں گے لوک اپ ویکٹر کے اندر آل نیم کاما اور ریزرٹ ویکٹر کے اندر یہاں پر آل ویلیو جو آ رہی ہے رو گئے اندر اس کو سیلک کریں گے بریکٹ کلو اس انٹر تو کڑھولی کا 3 خیال ہے 15 یہاں پر میں ڈیوٹ کروں گا کافی پیسٹ کر دیتا ہوں کانٹرل سی کانٹرل وی تو 20 آگیا دیکھیں 4 پہ تھا یہاں پہ اور یہ 4 پہ ہمارے پاس یہ بھی آگیا 1 اس کا میں سیریل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوں اس طرح سے اور اس کو 1 کے ساتھ 2 کا رہا ہوں ان دونوں کو سیلیکٹ کیا تو آپ دیکھیں یہاں اریک کو میں کوپی کر کے پیسٹ کروں ایڈک 5 ہے اور یہاں سے 5 نمبر کی جو ویلی ہوگی وہ آ جائے گی تو اس طرح سے ہم look up as an array اور look up as a vector یہ دونوں example میں نے look up کا use کرنے کو آپ کا سمجھائی اور اس ویڈیو کے اندر میں نے بتائی اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کبھی بھی سوال اگر آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پھول سکتے ہیں اپنا قیاد رکھیں گا دعاوں میں رکھیں گا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں شاہد اسلام کو اجازت دی جل اللہ حافظ رکھیں گا ڑک س bees کو جاہد گا ڈان جہنا کا ڈیو میں موسیقی